اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابو اسامہ حشام اپنے والد سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ایک آدمی کا قرآن مجید پڑھنا سنا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے کہ اس نے مجھے فلان فلان آیت یاد دلا دی کہ جسے میں فلان صورت سے چھوڑ دیتا تھا ابن نمیر ابداہ ابو معاویہ حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ایک آدمی کا قرآن پڑھنا سنا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے کہ اس نے مجھے ایک آیت یاد دلا دی جسے مجھے بھلا دیا گیا تھا یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والے کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو بندہ ہوا ہو کہ اگر اس کے مالک نے اس کا خیال رکھا ہو تو وہ رک جائے اور اگر اسے چھوڑ دے تو وہ چلا جائے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ عبیداللہ بن سعید یحییٰ ہاں ابو بکر بن ابی شہباہ ابو خالد احمر ہاں ابن نمیر عبیداللہ ہاں ابن ابی عمر عبد الرزاق معمر عیوب ہاں قتبہ بن سعید یعقوب ہاں محمد بن اسحاق مسیبی ابن عیاز موسیٰ بن اقباہ نافع ابن عمر اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں اتنا زائد ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا اسے رات دن پڑھتا رہے تو اسے یاد رہتا ہے اور جب اسے نہ پڑھے تو وہ اسے بھول جاتا ہے زہیر بن حرب عثمان بن ابی شیباہ اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابو وائل حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہو اس کا تم میں سے جو کوئی یہ کہے کہ میں فلان فلان بھول گیا بلکہ وہ بھولا دیا گیا قرآن مجید کو یاد رکھو اور اس کا خیال رکھو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں میں سے ان چار پائیوں سے زیادہ دوڑنے والا ہے جن کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو ابن نمیر ابو معاویہ حا یحیی بن یحیی ابو معاویہ عمش شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا خیال رکھو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں میں سے ان چوپائیوں سے زیادہ بھاگنے والا ہے جن کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں فلان فلان آیت کو بہت بھول گیا بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھے بھولا دیا گیا محمد بن حاتم محمد بن بکر ابن جریج عبداح ابن ابی لباباح شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی آدمی کے لیے یہ کہنا برا ہے کہ میں فلان فلان صورت بھول گیا یا فلان فلان آیت بھول گیا بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھے بھولا دیا گیا عبداللہ بن براد اشعری ابو قریب ابو اسامہ برید ابو بردا حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا قیال رکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے یہ قرآن مجید اونٹ سے زیادہ بھاگنے والا ہے اپنے باندھنے سے امرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیناہ زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس نبی کی آواز کو کہ جو خوش ہانی کے ساتھ قرآن پڑھے حرم اللہ بن یحیی ابن وحب یونس حا یونس عبد العلا ابن وحب عمر حضرت ابن شہاب کی سند کے ساتھ اس حدیث میں ہے کہ جس طرح اس نبی سے سنتا ہے کہ جو خوش حانی کے ساتھ قرآن پڑھے بشر بن حکم عبد العزیز بن محمد یزید بن حاد محمد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی اس طرح کسی چیز کو نہیں سنتا جس طرح کہ اس نبی کی آواز کو جو خوش حانی اور بلند آواز سے پڑھے ابن اخی ابن وحب عبداللہ بن وحب عمرو بن مالک حیوہ بن شریح ابن حاد اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامعا کا لفظ نہیں فرمایا حکم حکم موسی حکل اوزاعی یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کسی چیز پر اتنا عجر عطا نہیں فرماتے جتنا کہ نبی کے خوشحانی اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے پر عطا فرماتے ہیں یحیی بن ایوب قطیبا بن سعید ابن حجر ابن جعفر محمد بن عمرو ابو سلمہ ابو حریرہ اس سند کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے ابو بکر بن ابی شعباہ عبداللہ بن نمیر ہاں ابن نمیر مغول عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو آل داوود کی خوشحانی سے حصہ عطا فرمایا گیا ہے داوود داوود رشید یحییٰ بن سعید طلحا بن عبی بردا حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھتے جب میں تمہارا قرآن مجید سن رہا تھا یقینا تمہیں آل داوود کی خوشحانی سے حصہ ملا ہے ابو بکر بن ابی شعباہ عبداللہ بن عدریس وقیع شعباہ معاویہ بن قرآہ حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے سال اپنی سواری پر صورت فتاح پڑھتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قرآت کو دہراتے تھے معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مجھے گھیر لیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآت پیان کرتا محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ معاویہ بن قرآہ حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر صورت فتاح پڑھتے ہوئے دیکھا راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھا اور اسے دہرایا معاویہ نے کہا کہ اگر مجھے لوگوں کا خدشاہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح بیان کرتا جس طرح حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا یہیہ بن حبیب حارسی خالد بن حارس عبید اللہ بن معاز شعبہ اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے یہیہ بن یہیہ ابو خیسام ابو اسحاق برا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سورت قحف پڑ رہا تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک اس کو ایک بادل نے ڈھاپ لیا اور وہ بادل اس کے گرد گھومنے لگا اور اس کے قریب ہونے لگا اور اس کا گھوڑا بدکنے لگا پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ ہے جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا ابن مسننہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق حضرت برا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صورت قحف پڑ رہا تھا کہ اس کے گھر میں ایک جانور تھا اچانک وہ جانور بدکنے لگا اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اسے ڈھاپا ہوا ہے اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ یہ سکینہ ہے جو قرآن کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے ابن مسنہ عبد الرحمن بن مہدی ابو داوود شعباہ ابو اسحاق برا اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح روایت کی حسن بن علی حلوانی حجاج شاعر یعقوب بن ابراہیم یزید بن حاد عبداللہ بن خباب ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنی خجوروں کے خلیان میں قرآن مجید پڑ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پڑھا وہ پھر بدکنے لگا آپ نے پڑھا وہ پھر بدکنے لگا حضرت اسید کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ کہ کہیں وہ یاہیہ کو کچل نہ ڈالے میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان کی طرح میرے سر پر ہے وہ چراغوں سے روشن ہے وہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا یہاں تک کہ میں اسے پھر نہ دیکھ سکا صبح کے وقت میں رسول اللہ صل اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کے وقت اپنے کھلیان میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حزیر پڑھتے رہو انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا وہ پھر اسی طرح بدکنے لگا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حزیر پڑھتے رہو انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا وہ پھر اسی طرح بدکنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حزیر پڑھتے رہو ابن حزیر کہتے ہیں کہ میں پڑھ کر فارغ ہوا تو یحیہ اس کے قریب تھا مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ اسے کچل نہ دے اور میں نے ایک سائبان کی طرح دیکھا کہ اس میں چراغ سے روشن تھے اور اوپر کی طرف چڑھا یہاں تک کہ میں اسے نہ دیکھ سکا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سنتے تھے اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ ان کو دیکھتے اور وہ لوگوں سے پوشیدہ نہ ہوتے قطعبہ بن سعید ابو کامل جہدری ابو عواناہ قطاداہ انس حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے قرآن مجید پڑھنے کی مثال ترنج کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو پاکی ذاہ اور ذائقہ خوشگوار ہے اور قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس خجور کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے اور منافق قرآن قرآن پڑھنے کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ قڑوا ہے اور منافق قرآن اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں منافق کی جگاہ فاجر کا لفظ ہے قطعباہ بن سعید محمد بن عبید غباری ابو عواناہ قطاداہ زراراہ بن عوفا سعد بن حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرہ عجر ہے محمد بن مسنہ ابن ابی عدی سعید حا ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع حشام دستوائی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے حداب بن خالد حمام قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کر سناو انہوں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالی نے میرا نام لے کر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیرا نام لے کر مجھے فرمایا ہے راوی نے کہا کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہو یہ سن کر رونے لگ پڑے محمد محمد مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب قطاد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے لم یکن اللہ زین کفر پڑھ کر سناؤں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا کیا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے میرا نام لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہو یہ سن کر رو پڑے یحیی بن حبیب حارسی ابن حارس شعبہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمایا باقی حدیث اسی طرح ہے ابو بکر بن ابی شعبہ ابو قریب حفظ بن غیاس عمش ابراہیم عبیدہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ سناؤ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سناؤں حالنکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ سلم پر نادل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن مجید سنوں میں نے سورت نصاب پڑھنی شروع کر دی یہاں تک کہ جب میں اس فقیفہ ازا جینا من کلی امت بشہید وجینا بکا علا ہاولائی شہیدہ پر پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہیں حناد بن سری منجاب بن حارس تمیمی علی بن مسحر عمش اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو عسامہ مسعر عمرو بن مراہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناو میں نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سناو حالانکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن مجید سنوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورت نساء کے شروع سے سنانا شروع کیا جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَا عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے مصعر کہتے ہیں کہ مجھ سے معن جعفر بن عمرو بن حریس نے اپنے باپ کے واسطہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ کہ میں امت کے حال سے اس وقت تک واقف تھا جب تک کہ میں ان میں تھا مصعر کو شک ہے کہ دُمْتُ فرمایا یا کُنْتُ فرمایا عثمان بن عبی شعباه جریر عمش عبراہیم القماح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں حمس میں تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سنائیں میں نے انہیں سورة یوسف پڑھ کر سنائی ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ سورت اس طرح نازل نہیں ہوئی میں نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے اللہ کی غسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورت اسی طرح سنائی تھی اس آدمی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے بات کر رہا تھا تو میں نے اس کے موہ سے شراب کی بدبو محسوس کی میں نے کہا تو تو شراب پیتا ہے اور اللہ تعالی کی کتاب کو جھٹلاتا ہے میں تجھے یہاں سے نہیں جانے دوں گا یہاں تک کہ میں تجھے کوڑے لگاؤں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ پھر میں نے اسے شراب کی حد میں کوڑے لگائے اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس حا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو سعید اشج وقیع عامش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائے تو وہاں تین حاملہ اونٹنیاں موجود ہوں اور وہ بہت بڑی اور موٹی ہوں ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنی نماز میں تین آیات پڑھتا ہے وہ تین بڑی بڑی موٹی اونٹنیوں سے اس کے لئے بہتر ہے ابو بکر بن ابی شہباہ فضل بن دکین موسی بن علی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفاہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتحان کی طرف یا اقیق کی طرف جائے اور وہ وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا سکھائے یہ اس کے لئے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین تین سے بہتر ہے اور چار چار سے بہتر ہے اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے حسن بن علی حلوانی ابو توبہ ربیع بن نافع ابن سلام زید حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا اور دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو صورت باقاراہ اور صورت آل عمران کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گے صورت باقاراہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی یحیاء بن حسان معاویہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے اسحاق بن منصور یزید بن عبد ربیہ ولید بن مسلم محمد بن مہاجر ولید بن عبدالرحمن جرشی جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نواز رضی اللہ تعالی عنہو بن سمعان کلابی سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرنے والے تھے لایا جائے گا ان کے آگے سورت باقاراہ اور سورت آل عمران ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سورتوں کے لئے تین مثالیں ارشاد فرمائی ہیں جنہیں میں اب تک نہیں بھولا وہ اس طرح سے ہیں جس طرح کے دو بادل ہوں یا دو سیاہ سائبان ہوں اور ان دونوں کے درمیان روشنی ہو یا صف بندھی ہوئی پرندوں کی دو کتاریں ہوں وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی حسن بن ربیع احمد بن جواس حنفی ابو الاحوث عمار بن رزیک عبداللہ بن عیسی سعد بن جبیر حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت جبرائیل علیہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا حضرت جبرائیل علیہ اسلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا حضرت جبرائیل علیہ اسلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا اس فرشتہ نے دوسری سورت باقراہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیا جائے گا احمد بن یونس زہیر منصور ابراہیم عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیت اللہ کے پاس ملا تو میں نے کہا کہ سورت باقراہ کی دو آیتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سورت باقراہ کی آخری دو آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اسے رات کو پڑھے گا وہ اسے کافی ہوں گی اسحاق بن ابراہیم جریر حا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے منجاب بن حارس تمیمی ابن مسحر عمش ابراہیم عبد الرحمن بن یزید القماح بن قیس حضرت ابو مسعود انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورة باقراہ کی آخری دو آیتیں رات کے وقت پڑھے گا وہ اسے کافی ہو جائیں گی راوی عبد الرحمن نے کہا میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے بیت اللہ کے تواف کے دوران ملا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے نقل کر کے یہی حدیث دیان کی علی بن خشرم ابن یونس ہا ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نمیر عمش ابراہیم القماہ عبد الرحمن بن یزید ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یہی روایت نقل کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ ابو معاویہ عمش ابراہیم عبد الرحمن بن یزید ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے محمد بن مسنہ معاز بن ہشام ابو قطاداہ سالم ابی جعد غطفانی معدان ابو طلہاہ یعمری ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورت قحف کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر ہاں زہیر بن حرب عبد رحمان بن مہدی ہمام قطادہ سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے لیکن اس میں شعبہ کی روایت میں سورت قحف کی آخری آیات اور ہمام کی روایت میں سورت قحف کی ابتدائی آیات کا ذکر ہے ابو بکر بن ابی شعباہ عبدالعلا بن عبدالعلا جریری ابو سلیل عبداللہ بن رباہ انساری ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا اے ابو منظر کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے نزدیک اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے نزدیک اللہ تعالی کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے میں نے کہا اللہ لا الہ الا حوالحی القیوم آخر تک آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منظر یہ علم تجھے مبارک ہو زہیر بن حرب محمد بن بشار یحییٰ بن سعید شعباہ قطاداہ سالم بن ابی جعد معدان معدان ابی طالحاہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی رات میں تہائی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ وہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت قل ہو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن بکر سعید بن ابی عروباہ حا ابو بکر بن ابی شہباہ عفان عبان عطوار حضرت قطادہ سے اس سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تین حصے فرمائے ہیں اور قرآن کے ان تین حصوں میں سے قل ہو اللہ احد کو ایک حصہ مقرر فرمایا ہے محمد محمد حاتم یعقوب بن ابراہیم یحییہ ابن حاتم یحییہ بن سعید یزید بن قیسان ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن مجید پڑھوں پھر جنہوں نے اکٹھا ہونا تھا وہ اکٹھے ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے سورة قل ہو اللہ احد پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف لے گئے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اندر تشریف لے گئے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم باہر تشریف لائے تو فرمایا میں تمہارے سامنے تہائی قرآن مجید پڑھتا ہوں سنو آگاہ رہو یہ سورت قل هو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے واصل بن عبد العلہ ابن فزیل بشیر ابو اسماعیل ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہماری طرف تشریف لائے تو فرمایا کہ میں تمہارے اوپر تہائی قرآن مجید پڑھتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے قُل ہوا اللہ احد اس کے ختم تک پڑھی تک احمد احمد عبد رحمان بن وحب عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس سعید بن عبی حلال عبو رجال محمد بن عبد رحمان عمرہ بنت عبد رحمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک آدمی کو ایک سریاہ میں امیر بنا کر بھیجا وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں قرات ختم کر کے قُل ہوا اللہ احد بھی پڑھتے تھے جب وہ لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا تو اس نے کہا اس صورت میں رحمان اللہ جل 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 آلہ کی صفات بیان کی گئی ہیں اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میں اسے پڑھوں رسول رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اس آدمی سے کہہ دو کہ اللہ تعالی بھی اس سے محبت کرتا ہے قطیبہ بن سعید جریر بیان قیس بن عبی حازم اقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ رات ایسی آیات نازل کی گئی ہیں کہ ان کی طرح پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس محمد بن عبداللہ بن نمیر اسماعیل قیس حضرت اقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے مجھ فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیات نازل کی گئی ہیں کہ ان کی طرح پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع حا محمد بن رافع ابو اسامہ اسماعیل سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عیناہ زہیر سفیان بن عیناہ زہری حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے قرآن مجید عطا فرمایا ہو اور وہ رات دن اس پر عمل کرنے کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہو اور وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ رات اور دن اسے اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہو خرم جائز جائز ایک وہ جسے اللہ تعالی نے کتاب عطا فرمائی ہو اور وہ رات دن اس کی تلاوت کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہو اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا اور وہ اس مال سے رات دن صدقہ کرتا رہتا ہو ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع اسماعیل قیس حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اسے حق کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے دانائی عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور اسے لوگوں کو سکھاتا ہو زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب حضرت عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن حارس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عصفان میں ملاقات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مکہ کا امیر مقرر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ تم نے مکہ میں کسے امیر بنایا ہے تو اس نے عرض کیا کہ ابن ابزی کو آپ نے پوچھا کہ ابزی کون آدمی ہے اس نے جواب میں کہا کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے ایک غلام کو ان کا امیر بنا دیا ہے اس نے کہا کہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسی کتاب کے ذریعہ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعہ لوگوں کو پستو زلیل کرتا ہے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ابو بکر بن اسحاق ابو الیمان شعیب حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب عرواہ بن زبیر عبدالرحمن بن عبدالقاری عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہ بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ سورت فرقان کو اس قراءت پر نہیں پڑھ رہے کہ جس قراءت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھے پڑھائی قریب تھا کہ میں ان پر جلدی کرتا لیکن میں نے انہیں محلت دی تاکہ وہ نماز سے فارغ ہو جائیں پھر میں ان کو چادر سے کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پاس لے آیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے ان کو صورت فرقان اس طرح پڑھتے سنا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھے نہیں پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اسے چھوڑ دو تم پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل کی گئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ یہ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے تمہیں جس طرح آسانی ہو پڑھو حرملا بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب عروہ بن زبیر مسور بن مخرمہ عبد الرحمن بن عبدالقاری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے صورت فرقان پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہی میں سنی اس سے آگے حدیث مذکورہ حدیث کی طرح ہے اور اس میں اتنا زائد ہے کہ فرمایا قریب تھا کہ میں اسے نماز ہی میں گھسیٹ کر لے آتا لیکن میں نے اس کے سلام پھیرنے تک سبر کیا حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اس طرح نقل کی گئی ہے اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن اقباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ اسلام نے مجھے ایک حرف پر قرآن مجید پڑھایا میں نے زیادہ کے لئے کہا یہاں تک کہ سات حرفوں تک قرآن مجید کی خراعت ہو گئی ابن حشام راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد نہیں ہے کہ سات حرفوں کا معنی ایک ہوتا ہے جس میں حلال اور حرام میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی انہوں سے اسی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر اسماعیل بن عبی خالد عبداللہ بن عیسی بن عبد الرحمن بن عبی لیلا اپنے دادا سے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا اور وہ ایسی قراءت پڑھنے لگا کہ جو میرے علم میں نہیں تھی پھر ایک دوسرا آدمی مسجد میں داخل ہوا اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور قراءت پڑھنے لگا پھر جب ہم نے نماز پوری کر لی تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے میں نے ارز کیا کہ اس آدمی نے ایسی قراءت پڑھی جس پر مجھے تعجب ہوا اور پھر ایک دوسرا آدمی آیا تو اس نے اس کے علاوہ کوئی اور قراءت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو حکم فرمایا تو انہوں نے پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے پڑھنے کو اچھا فرمایا اور میرے دل میں ایسی تقذیب سی آئی جو زمانہ جاہلیت میں تھی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اس کیفیت کو دیکھا جو مجھ پر ظاہر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا گویا کہ میں اللہ کی طرف دیکھ رہا ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابی پہلے مجھے حکم تھا کہ میں قرآن کو ایک حرف پر پڑھوں تو میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرما دوسری مرتبہ مجھے دو حرفوں پر پڑھنے کا حکم ملا تو میں نے پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرما تو تیسری مرتبہ مجھے سات حرفوں پر پڑھنے کا حکم ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جتنی مرتبہ امت کی آسانی کے لیے مجھ سے سوال کیا ہے اتنی ہی مرتبہ کے بدلا ہمیں مجھ سے مانگو میں نے عرض کیا اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے محفوظ کر لی جس دن ساری مخلوق حتی کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام بھی میری طرف آئیں گے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن بشر اسماعیل بن ابی خالد عبداللہ بن عیسی عبدالرحمن عبداللہ 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 دیا ہے دیا ہے کہ اپنی عمت دو حرفوں پر قرآن مجید پڑھائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے اس کی معافی اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں کہ میری عمت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی پھر حضرت جبرائیل علیہ اسلام تیسری مرتبہ آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی امت کو تین حرفوں پر قرآن مجید بڑھائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے اس کی معافی اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں کہ میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی پھر حضرت جبرائیل علیہ اسلام چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آئے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی امت کو سات حرفوں پر قرآن مجید پڑھائیں اور ان حرفوں میں سے جس حرف پر قرآن مجید پڑھیں گے وہ صحیح ہوگا عبید اللہ بن معاز اپنے والد سے شعباہ اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح سے نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شعباہ ابن نمیر وقیع ابو بکر وقیع عمش حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ ایک آدمی جسے نحیق بن سینان کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن آپ اس حرف کو کیسے پڑھتے ہیں الف کے ساتھ یا یا کے ساتھ من مائن غیر آسن او من مائن غیر یاسن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے اس حرف کے علاوہ پورا قرآن یاد کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں مفصل کی ساری صورتیں ایک ہی رقت میں پڑھتا ہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شعر کی طرح تو جلدی جلدی پڑھتا ہوگا بہت سے لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا لیکن قرآن دل میں اتر جائے اور اس میں راس سخ ہو جائے تو پھر نفع دیتا ہے نماز میں سب سے افضل ارکان رکوع اور سجود ہیں اور میں ان نظائر میں سے جانتا ہوں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہر رقت میں دو دو صورتیں ملا کر پڑھا کرتے تھے پھر حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے حضرت القمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے گئے پھر وہ تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے انہوں نے اس چیز کی خبر دی ہے ابن نمیر نے اپنی روایت میں کہا کہ بنی بجیلاہ کا ایک آدمی حضرت عبداللہ کی حدمت میں آیا اور نحیق بن سنان نہیں کہا ابو قریب ابو معاویہ عمش حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ کی طرف آیا جسے نحیق بن سنان کہا جاتا ہے باقی حدیث وقی کی حدیث کی طرح نقل کی اس حدیث میں ہے کہ پھر حضرت علقمہ آئے اور وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے ہم نے ان سے کہا کہ ان سے ان نظائر کے بارے میں پوچھ لو کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایک رقت میں پڑھتے تھے تو وہ گئے اور ان سے جا کر پوچھا پھر آ کر بتایا کہ وہ مفصل میں سے تیس صورتیں ہیں کہ ان کو دس رقتوں میں پڑھا جاتا تھا اور وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں سے ہیں اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس عامش اس سند کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ان صورتوں کو پہچانتا ہوں جو شمائل میں ہیں جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو دو کو ملا کر ایک رقت میں پڑھتے دس رقتوں میں بیس صورتیں پڑھتے تھے شیبان بن فروخ مہدی بن میمون واصل احدب حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم اگلے دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو بیٹھے تسبیح پڑ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جب کہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے اس نے دیکھا اور کہ ابھی تک سورج نہیں نکلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہو نے پھر تسبیح پڑھنی شروع کر دی یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل رہا ہے تو پھر باندی سے فرمایا کہ دیکھو سورج نکل گیا ہے پھر اس نے دیکھا تو سورج نکل چکا تھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو نے الحمد للہ اللہ اقال یوم انا حاز راوی مہدی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا وَلَمْ يُحْلِقْنَا بِزُنُوبِنَا اور ہم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں فرمایا جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا میں نے آج کی رات مفصل کی ساری سورتیں پڑھی ہیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے اس طرح پڑھا ہوگا کہ جس طرح کے شاعر شعر تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے بے شک ہم نے قرآن مجید سنا اور مجھے وہ ساری سورتیں یاد ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور مفصل کی وہ اٹھارہ سورتیں ہیں اور دو سورتیں ختم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں عبد بن حمید حسین بن علی جعوفی زائدہ منصور حضرت شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی بجیلا کا ایک آدمی جسے نحیق بن سنان کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک رقت میں مفصل پڑھتا ہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم شعر کی طرح تیزی سے پڑھتے ہوگے میں ان شمائل صورتوں کو جانتا ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رقت میں دو صورتیں پڑھا کرتے تھے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عمرو بن مراہ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک رات میں پوری مفصل پڑھی ہیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تُو نے شعر کی طرح تیزی سے پڑھا ہوگا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان شمائل صورتوں کو جانتا ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مفصل میں سے بیس صورتوں کا ذکر کیا ایک رقت میں دو دو صورتیں احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اسود بن یزید سے پوچھ رہا تھا اس حال میں کہ وہ مسجد میں قرآن سکھا رہے تھے اس نے کہا کہ آپ اس آیت فحل من مد دکر کو کیسے پڑھتے ہیں کیا دال پڑھتے ہیں یا زال پڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ دال میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مد دکر دال کے ساتھ پڑھتے تھے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ اسحاق اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حرف کو فحل من مد دکر پڑھا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شعبہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابراہیم القماہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ملک شام گئے تو ہمارے پاس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ تم میں کوئی حضرت عبداللہ کی قراءت پر پڑھنے والا ہے میں نے عرض کیا ہاں میں ہوں انہوں نے فرمایا کہ تُو تُو اس آیت کو حضرت عبداللہ کو کبھی پڑھتے سنا ہے واللیلی اذا یغشا تو میں نے کہا کہ میں نے واللیلی اذا یغشا والزاکری والانسا پڑھتے ہوئے سنا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی غسم میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے لیکن یہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ میں وَمَا خَلَقَ پڑھوں لیکن میں ان کی بات نہیں مانتا قطعبہ بن سعید جریر مغیرہ ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام آئے وہ مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے اس میں نماز پڑھی پھر ایک حلقہ کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں بیٹھ گئے پھر ایک آدمی آیا میں نے محسوس کیا کہ اسے ان لوگوں سے ناراض گی اور وحشت ہے وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے پھر انہوں نے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے پڑھتے تھے علی بن حجر سعادی اسماعیل بن ابراہیم دابود بن ابی ہند شعوبی حضرت القماہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے میں نے عرض کیا میں عراق والوں میں سے ہوں انہوں نے فرمایا کہ کس شہر کے میں نے عرض کیا کوفہ والوں میں سے انہوں نے فرمایا کہ تو نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی قراءت کو پڑھا ہے میں نے عرض کیا کہ ہاں انہوں نے فرمایا کہ تو پڑھ واللیلی ازا یغشا تو میں نے پڑھا واللیلی ازا یغشا والنہاری ازا تجلہ والزاکری والانسا تو وہ ہنس پڑے پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے محمد بن مسنہ عبدالعلا دعوود عامر حضرت القماح رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں شام آیا اور میں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہو سے ملاقات کی پھر ابن علیہ کی حدیث کی طرح ذکر کیا یحییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سورج کے نکلنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے دابود بن رشید اسماعیل بن سالم خشیم منصور قطاداہ ابو العالیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم جو مجھے بہت محبوب تھے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عثر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے زہیر بن حرب یہیہ بن سعید شعبہ حاہ ابو غسان مسمعی عبدالعلا سعید حاہ اسحاق بن ابراہیم معاز بن حشام قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ معبد اور حشام کی روایت میں ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے چمکنے تک حرملا بن یہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب عطا بن یزید لیسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں اور فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک کوئی نماز نہیں یہیہ بن یہیہ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی سورج کے نکلنے تک نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے اور نہ ہی سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے کا ارادہ کرے ابو بکر لگو اور سورج سورج کے نماز پڑھنے کا ارادہ کرو کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے ابو بکر تو نماز کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک سورج اچھی طرح ظاہر نہ ہو جائے اور جب سورج کی کرن غائب ہو جائے تو نماز کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک کہ سورج مکمل طور پر غائب نہ ہو جائے قطعبہ بن سعید لیس خیر بن نعیم حضرمی عبداللہ بن حبیراہ ابو تمیم جیشانی حضرت ابو بسراہ غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ محمس میں عثر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی پیش کی گئی انہوں نے اس کو ضائع کر دیا تو جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرہ عجر ملے گا اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ ستارے ظاہر نہ ہو جائیں زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن اسحاق برید بن ابی حبیب خیر بن نعیم حضرمی عبداللہ بن حبیر سبائی ابو تمیم جیشانی ابو بسراہ غیفاری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہمارے ساتھ عثر کی نماز ادا فرمائی باقی حدیث مبارکہ اسی طرح ہے یحیییہ یحیییہ یحییہ عبداللہ بن وحب موسی بن علی حضرت عقبہ بن عامر جہنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمیں تین اوقات سے منع فرمایا کرتے تھے کہ ان تین اوقات میں نماز نہ پڑھیں یا ان میں اپنے مردوں کو دفن کریں ایک یہ کہہ سورج کے نکلنے تک جب تک کہہ سورج بلند نہ ہو جائے دوسرے یہ کہہ ٹھیک دوپہر کے وقت جب تک زوال نہ ہو جائے اور تیسرے سورج کے غروب ہونے تک جب تک کہہ وہ اچھی طرح غروب نہ ہو جائے احمد بن جعفر معقری نظر بن محمد اکریمہ بن امار شداد بن عبداللہ ابو امار یحیاء بن ابی کسیر ابو امامہ واسلاہ انس امرو بن عبساہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں خیال کرتا تھا کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں اور وہ کسی راستے پر نہیں ہیں اور وہ سب لوگ بتوں کی پوجہ پاٹ کرتے ہیں میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں بہت سی خبریں بیان کرتا ہے تو میں اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر رہ رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلط تھی پھر میں نے ایک طریقہ اختیار کیا جس کے مطابق میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں میں نے عرض کیا نبی کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز کا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلاح رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا اور یہ کہ اللہ تعالی کو ایک ماننا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا میں نے عرض کیا کہ اس مسئلہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور کون ہے آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام راوی نے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھتے اس وقت تم اپنے گھر جاؤ پھر جب سنو کہ میں ظاہر غالب ہو گیا ہوں تو پھر میرے پاس آنا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور رسول اللہ مدینہ منورہ میں آ گئے تو میں اپنے گھر والوں میں ہی تھا اور لوگوں سے خبریں لیتا رہتا تھا اور پوچھتا رہتا تھا یہاں تک کہ مدینہ منورہ والوں سے میری طرف کچھ آدمی آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح کے جو آدمی مدینہ منورہ میں آئے ہیں وہ کیسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوگ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کی قوم کے لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے تو میں مدینہ منورہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم تو وہی ہو جس نے مجھ سے مکہ ہمیں ملاقات کی تھی میں نے عرض کیا جی ہاں پھر عرض کیا اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ سکھایا ہے مجھے اس کی خبر دیجئے اور میں اس سے جاہل ہوں مجھے نماز کے بارے میں خبر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو پھر نماز سے رکے رہو یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور نکل کر بلند ہو جائے کیونکہ جب سورج نکلتا ہے اور اس وقت کافر لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں پھر نماز پڑھو کیونکہ اس وقت کی نماز کی گواہی فرشتے دیں گے اور حاضر ہوں گے یہاں تک کہ سایہ نیزے کے برابر ہو جائے پھر نماز سے رکے رہو کیونکہ اس وقت جہنم جھونکی جاتی ہے پھر جب سایہ آ جائے تو نماز پڑھو کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر کیے جائیں گے یہاں تک کہ تم اثر کی نماز پڑھو پھر سورج کے غروب ہونے تک نماز سے رکے رہو کیونکہ یہ شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کافر لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں میں نے عرض کیا وضو کے بارے میں بھی کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو وضو کے پانی سے کلی کرے اور پانی ناک میں ڈالے اور ناک صاف کرے مگر یہ کہ اس کے موہ اور نتنوں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور پھر جب وہ موہ دھوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ اس کی داڑھی کے کناروں کے ساتھ لگ کر پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر جب وہ اپنے پاؤں ٹکھنوں تک دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کے گناہ انگلیوں کی پوروں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اللہ کی حمد و سنہ اور اس کی بزرگی اور اس کے شایانے شان بیان کرے اور اپنے دل کو خالص اللہ کے لئے فارغ کر لے تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح کے آج ہی اس کی مانے اسے جنا ہے چنانچہ عمرو بن عبساہ نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمرو بن عبساہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو کیا ایک ہی جگہ ہمیں آدمی کو اتنا ثواب مل سکتا ہے تو حضرت عمرو بن عبساہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے ابو امامہ میں بڑی عمروالا ہو گیا ہوں اور میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں اور میری موت قریب آ گئی ہے اور اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا تین مرتبہ یہاں تک کہ سات مرتبہ بھی سنتا تو میں کبھی بھی اس حدیث کو بیان نہ کرتا لیکن میں نے تو اس حدیث کو اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنا ہے محمد بن حاتم بحض وحب عبداللہ بن تابوس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رہم ہو گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے طلوع اور سورج کے غروب ہونے کے وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے حسن حلوانی عبدالرزاق معمر ابن تابوس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر کے بعد کی دو رقتیں کبھی نہیں چھوڑیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرو حرملاہ بن یحیہ تجیبی عبداللہ بن وحب ابن حارس بکیر قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبدالرحمن بن ازہر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھیجا اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کی طرف سے ان کو سلام کہنا اور نماز عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے میں ان سے پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو پڑھتی ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اس نماز سے منع کرتا تھا قریب نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا جنہوں نے مجھے بھیجا ان کا پیغام بھی ان تک پہنچا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہتو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ تو میں واپس ان کی طرف گیا اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی خبر دی تو انہوں نے مجھے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹا دیا وہی پیغام دے کر جو پیغام دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا تھا تو حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی دو رقتیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دو رقتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثر کی نماز پڑھ چکے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میرے پاس انصار کے قبیلہ بنی حرام کی چند عورتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقتیں پڑھیں تو میں نے ایک باندی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا میں نے اس سے کہا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑی رہنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا اے اللہ کے رسول ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دو رقتوں کے بارے میں منع کرتے ہوئے سنا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے پھر اگر ہاتھ سے اشارہ فرمائیں تو پیچھے کھڑی رہنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس باندی نے ایسا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو وہ پیچھے ہو گئی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے ابو امیہ کی بیٹی تو نے عصر کی نماز کے بعد کی دو رقتوں کے بارے میں پوچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی عبدالقیس کے کچھ لوگ ان کی قوم میں سے اسلام خبول کرنے کے لئے آئے تھے جس میں مشغولیت کی وجہ سے زہر کی نماز کے بعد کی دو رقتیں رہ گئی تھیں ان کو میں نے پڑھا ہے یحییٰ بن ایوب قتیبہ بن سعید علی بن حجر ایوب ابن جعفر ابن ابی حرملاح حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان دو رقتوں کے بارے میں پوچھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثر کے بعد پڑھا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو رقتوں کو عثر کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول ہو گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پڑھنا بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو رقتوں کو عثر کی نماز کے بعد پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز بھی پڑھتے اس پر دوام فرماتے زہیر بن حرب جریر ابن نمیر ہشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاں عثر کے بعد کی دو رقتیں کبھی نہیں چھوڑی ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مسحر آ علی بن حجر علی بن مسحر ابو اسحاق شیبانی عبد الرحمن بن اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے میرے گھر میں دو نمازیں کبھی چھوڑیں نہ باطنن نہ ظاہرن فجر سے پہلے کی دو رقتیں اور عثر کے بعد کی دو رقتیں ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق اسود مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری میرے گھر میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نماز پڑھتے یعنی عثر کی نماز کے بعد دو رقتیں ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابن فزیل حضرت مختار بن فلفل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عثر کے بعد کے نفلوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عثر کے بعد نماز پڑھنے والوں پر ہاتھ مارتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے دو رقتیں پڑھتے تھے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دو رقتیں پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان دو رقتوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے لیکن نہ ہمیں اس کا حکم فرماتے اور نہ ہمیں ان سے منع فرماتے تھے شیبان بن فروخ عبدالوارس ابن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ مدینہ ہمیں جب معزن نماز مغرب کی ازان دیتا تھا تو ہم لوگ ستون کی آڑ میں دو رقعات پڑھا کرتے تھے مسجد میں کوئی نیا آدمی آتا تو بہت سی تعداد میں نماز پڑھنے والوں سے یہ خیال کرتا کہ نماز ہو گئی ہے ابو بکر بن ابی شعباہ ابو اسامہ وقیع قحمس عبداللہ بن بریداہ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ازان اور اقامت کے درمیان نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا تیسری مرتبہ میں فرمایا کہ جو جس کا دل چاہے پڑھ لے ابو بکر بن ابی شعباہ عبدالعلا جریری عبداللہ بن بریداہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل فرمایا لیکن اس میں ہے کہ چوتھی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کا دل چاہے پڑھ لے سوائے سنت معقدہ عبد بن حمید عبدالرزاق معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ ایک رقت پڑھی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے تھے پھر یہ جماعت دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہونے والوں کی جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور وہ جماعت آئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک رقت پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھر دیا پھر دونوں جماعتوں کے سب لوگوں نے ایک رقت پڑھی ابو ربیع زہرانی فلیح زہری سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز اسی طریقے سے پڑھی ہے ابو بکر بن عبی شعباہ یحییٰ بن آدم سفیان موسیٰ بن اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دنوں میں خوف کی نماز اس طرح سے پڑھی کہ ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک رقت پڑھائی پھر وہ چلے گئے اور دوسری جماعت آ گئی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رقت پڑھائی پھر دونوں جماعتوں نے اپنی ایک ایک رقت پوری کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب خوف حد سے بڑھ جائے تو سواری پر یا کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھے محمد بن عبداللہ بن نمیر عبد المالک بن ابی سلیمان عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خوف کی نماز پڑھتے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ہم نے دو صفیں بنائیں ایک صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اور دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم سب نے بھی تکبیر کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر رکوع سے اٹھایا اور ہم سب نے بھی سر اٹھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں چلے گئے تو اس صف والے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے پہلی رقت میں سب سجدہ میں گئے اور پچھلی صف والے دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور وہ صف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھی سجدہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب نے سلام پھیرا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس طرح آج کل کے محافظ اپنے حکمرانوں کے ساتھ کرتے ہیں احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبیلہ جہنہ کی ایک قوم کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے ہم سے بہت سخت جنگ کی جب ہم نے زہر کی نماز پڑھ لی مجھرکوں نے کہا کاش ہم ان پر ایک دم حملہ آور ہوتے تو انہیں کاٹ کر رکھ دیتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے باخبر کیا اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا اور فرمایا کہ مشرکوں نے کہا کہ ان کی ایک اور نماز آ جائے جو ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محقوب ہے تو جب عثر کی نماز کا وقت آیا تو ہم نے دو صفیں بنا لیں اور مشرک ہمارے اور قبلہ کے درمیان میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع فرمایا تو ہم نے بھی رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلی صف والوں نے سجدہ کیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلی صف والے کھڑے ہو گئے تو دوسری صف والوں نے سجدہ کیا اور پہلی صف والے پیچھے اور دوسری صف والے آگے ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی پھر آپ نے رکوع فرمایا ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور دوسری صف والوں نے سجدہ کیا پھر سب بیٹھ گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ سلام پھیرا حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس طرح آج کل تمہارے یہ حکمران نماز پڑھتے ہیں عبید اللہ بن معاز انبری شعبہ عبد الرحمن بن قاسم سوالح بن خوات بن جبیر حضرت صحل بن ابی حسماح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو خوف کی نماز پڑھائی آپ نے اپنے پیچھے دو صفیں بنائیں تو جو صف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک رقت پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے یہاں تک کہ پچھلی صف والوں نے ایک رقت نماز پڑھ لی پھر وہ آگے بڑھے اور اگلی صف والے پیچھے چلے گئے پھر بیٹھ گئے یہاں تک کہ پچھلی صف والوں نے ایک رقت نماز پڑھ لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا یحیی بن یحیی مالک یزید بن رومان حضرت سوالہ بن خوات سے روایت ہے کہ جس نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی تھی کہ جماعت نے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک رقت پڑھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے پھر وہ ٹھہرے رہے اور انہوں نے اپنی نماز پوری کی پھر وہ دشمن کے مقابلہ میں چلے گئے اور دوسری جماعت آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو وہ رقت جو باقی رہ گئی تھی پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے اور اس جماعت والوں نے اپنی رقت پوری کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا ابو بکر بن ابی شعباہ عفان عبان بن یزید یحیٰ بن ابی کثیر ابو سلمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ زات الرقاع پہنچ گئے تو جب ہم ایک سایہ دار درخت پر پہنچے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں چھوڑ دیا راوی نے کہا کہ مشرکوں میں سے ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی تو اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی اور کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس آدمی نے کہا کہ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس آدمی کو ڈرائیا دھمکایا تو اس نے تلوار میان میں ڈال کر لٹکا دی نماز کے لئے ازان دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو دو رقتیں پڑھائیں وہ جماعت پیچھے چلی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جماعت کو دو رقتیں پڑھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار رقتیں ہو گئیں اور جماعت کی دو رقتیں ہوئیں عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ابن حسان ابن سلام یحییٰ ابو سلمہ بن عبدالرحمن جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز پڑھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کو دو رقتیں پڑھائیں پھر دوسرے گروہ کو دو رقتیں پڑھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار رقعات پڑھیں اور ہر گروہ نے دو دو رقعات پڑھیں